اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں جتنے احقام ہیں جتنے عبامر ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اگر اس طرح آتا ہے تو حج ادا کرو یہ سارے احقام مخلوقات کے لیے ہیں لیکن اللہ باق فرماتے ہیں ایک کام ایسا ہے جو میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور وہ کام کیا ہے کہ میں اپنے نبی پہ صلاة بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمائے اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ان اللہ اور اس میں جلالہ ہے اللہ ملوم ہوا کہ تمام فرشتے آسمن والے بھی زمین والے بھی حول الارش بھی تحت الارش بھی تمام جو ہیں سب کے سب مطلعات بھیجتی ہیں سلام بھیجتی ہیں اور یہ سلونا مزارے کا سکا ہے جو حال پہ درارت کرتا ہے استقبال پہ بھی درارت کرتا ہے کہ اب بھی بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے رہیں گے یعنی قیامت تک جب میرے اللہ کی ذات باقی ہے تو میرے مدنی پر بھی وہاں سے رحمت کی برسات باقی ہے لیکن سمجھیں کہ سلات کے معنی میں سلات لفظ ایک ہے لیکن اگر اللہ بھیجیں گے تو مانا اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرماتی ہیں اور اگر ملائکہ سلات بھیجتی ہیں تو وہ حضور کی درجات کی بلندی کا ذکر فرماتی ہیں اور اگر بندے سلات بھیجتی ہیں تو وہ بھی اللہ دبارک و تعالیٰ سے اپنے محبوب کی عظمت شان اور غفات درجات طلب کرتی ہیں سب کے سلات کا معنی لفظ ایک ہوگا لیکن حسب مطابقت اللہ کا سلات اپنا ہے فرشتوں کا اپنا ہے اور عام بندوں کا اپنا ہے اور اس لئے حضور پاک نے فرمایا ایک صحیح حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدمی دعا مانگتا ہے اور اس کے اول آخر میں درود نہیں پڑتا ہے تو وہ دعا سما نور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے قبول نہیں ہوتی دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی پہلے بھی درود پڑھیں اور دعا ختم کر کے پھر بھی درود پڑھیں کیونکہ جب درود قبول ہوں گا وہ عرض پہ جائے گا تو ہماری دلخواست بھی ساتھ چلی جائے گی اور اگر ہم درخواست نہیں کہ درود نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ درخواست وہ پڑھنی جائے گی اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ تم اگر درود پڑھو گے تم ایک دفعہ پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی دس رحمتیں انا دل فرمائیں گے تمہارے دس گناہ گر جائیں گے اور دس حسنات لکھ دی جائیں گی ایک دن میں مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے دروشی پڑھو نا شوق سے اللہ کے بندے اللہ نے موقع دیا ہے حرم میں بیٹھے ہو کعبے میں بیٹھے ہو بسجد الحرام میں بیٹھے ہو اور باوضو بیٹھے ہو ایک نماز پڑھ لی ہے دوسری کے انتظار میں بیٹھو یعنی بھی حکم سلاة گویا کے نماز کے حکم میں ہیں تو دل سے دروشی پڑھ لیں تاکہ ایک تو ہمیں ایک لاکھ بھی لے گا اور پھر اللہ کی دس لاکھ رحمتیں ناظر ہوں گی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک و سلم علی ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ اللہم یا اللہ آپ اپنے حبیب پہ صلاة و سلام بھیجیں ہم گناہکار ہیں بد کردار ہیں ہماری زبانیں بھی گندی ہیں ہمارے اعمال بھی خراب ہیں ہم اس قابل کہاں ہیں کہ حضور کے دربار پہ درود بھیجیں لیکن آپ جو کہ ارام الراہبین ہیں آپ رحم فرما کہ ہمارے درود جو ہیں وہ حضور پہ بھیجیں اللہم صلی علی اللہ کے حوالے ہم کریں مسلمان عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے ہمارا درود کس کے حوالے ہیں مسلمانوں کا اہل سنت کا درود کس کے سپرد ہے اور ہماری دوسری برادری کا درود کس کے سپرد ہے بعد سبا حضور کے درود پہ سلام کہنا وہ حباؤں کے سپرد ہے اب حباؤں جہاں لے جائے یہ تو اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی درود پڑا جاتا ہے اللہ اپنے نبی پہ پہنچاتے ہیں اور ان جبوں میں نہ پڑھیں کہ پہنچانے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں اللہ جیسے بھی چاہے انہیں فرما دیا ہے حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ جو تم مجھ پہ درود پڑھو گے دور سے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے اور جو میرے روزہ مبارک پر مواجہہ میں آ کر سامنے کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھو گے فرمایا میں اس کو سنتا ہوں اور ایک حدیث میں ہے صرف یہ نہیں سنتا ہوں فرمایا کہ میں سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے اسی لیے میں ارز کر رہا تھا کہ ایک مزرگ نے بڑا عجیب لکتہ لکھا ہے انہیں کہا کہ مسلمانوں کا جو درود ہے عقیدہ ہے اس میں اللہ کا نام بھی ہے سروات بھی ہے برکات بھی ہے آلِ ابراہیم کا نام بھی ہے اللہ کی تمجید بھی ہے اور ہمارے بریلوی حضرات کا درود جو ہے یہاں تو ہم اللہ کا نام پہلے لیتے ہیں اللہ پہلے ہے کہ نہیں ان کے ہاں اللہ پیچھے ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو اللہ بعد میں ہو آخر میں ہوا تو ہمارا سب سے پہلے اللہ کے سوا گزارہ ہی کوئی نہیں